اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے دوستو میں ہوں موئیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل موئیس پائیکرز دوستو آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں وہ ٹائمیچن کے بارے میں ہے کہ کیسے پتا چلے کہ ٹائمیچن ختم ہے اور اس کی ٹائمینگ کیا ہے اور اس کی فٹنگ آسانی سے کیسے کر سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو ایک بات کہنا بھول گیا تھا کہ جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے اور لائک کومنٹس کیے ہیں ان کا میں تحدیل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ہنس لافتائی کریں شکریہ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو دوستو یہ میں نے ٹائمینگ چین کھولی ہے اور اس کے اندر یہ ٹربٹ اور ٹائمینگ چین نکلے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے پتا چلے کہ ٹائمینگ چین کے ربرٹ ختم ہیں کہ نہیں دوستو یہ جو میری ہاتھ کے اندر ربرٹ ہے یہ پہلے والا ہے اور اس کے ساتھ جو ربرٹ پڑا ہوا ہے یہ نیا ہے دوستو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کے اوپر گراری جیسے دانتیں بنے ہوئے ہیں اور جو ختم ہیں اس کے اوپر دانتیں نہیں ہیں تو دوستو یہ ہے رولر ربرٹ اب دیکھیں دوستو یہ اوپر سے کیسے کٹا ہوا ہے اور آپ کو سائس کے اندر بلکل صاف نظر آ رہا ہوگا کہ وہ جو ہے چل چل کے کافی گس گیا ہے جو اوپر والی یہ لائن ہوتی ہے وہ بلکل اس کی ختم ہو چکی ہے اب دوستو آتے ہیں فیٹنگ کے مرحلے کی طرف تو دوستو میں نے یہ کچھی تا ٹائمینگ چین کے ساتھ باندھی ہے اور یہ دیکھیں یہاں سے نکال کے آگے سے میں نے اس کو نکال لیا ہے تو دوستو آپ نے ایسے تار اس کو باندھ کے اور آگے والی سیٹ سے اس کو ٹائمینگ چین کو کھینچ لینا ہے بلکل جیسے میں ابھی آپ کو کھینچ کے دکھاتا ہوں آپ نے بلکل قرارے کے اوپر کر کے آگے والی سیٹ سے اس کو کھینچ لینا ہے اب یہ آگے یہ آگے گی طرف ساری ٹائمینگ چین اس کے بعد آپ نے یہ ٹائمینگ سپنگ والا بولٹ جو ہے وہ کھول لینا ہے تاکہ آپ کی ٹائمینگ چین آسانی سے فٹ ہو جائے اور جو ہے وہ آپ نے یہ رولر ربر جو نیا ہے اس کو تھوڑا سا دبا کے آرام سے پیچ پیچکس کی مدد سے اس کو آپ نے کر لینا ہے اندر اور دونوں سائٹ سے آپ نے ہاتھ اس کے اندر ڈال کے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں سائٹ سے ہاتھ ڈال کے سراح کو دیکھ کے اور آپ نے ڈرولر ربر کا بولٹ ٹائٹ کر لینا ہے اور اس کو گھما کے چیک کر لینا ہے اب یہ ہے ٹیشنر ربر اس کے بعد آپ نے یہ ٹیشنر ربر جو ہے وہ اس کے اندر فٹ کر دینا ہے اب مین چیز یہ ہے ٹائمینگ قراری جو والوں کو لے کے ٹائمینگ چین کے ساتھ چلتی ہے اب کیسے پتا چلے کہ یہ ٹائمینگ چین گراری ٹاپ پہ ہے کے نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھانے کی کش کرتا ہوں دوستو یہ والا جو نشان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا سکے یہ والا نشان اس گراری کے نشان کے بالکل سامنے آئے گا یہ والا نشان دوستو اب یہ دیکھیں میں آپ کو اس کے اندر ڈال کے دکھاتا ہوں تو دوستو یہ ٹائمینگ چین آپ اپنے گھر کے اندر بھی چین کر سکتے ہیں بلکل آرام کے ساتھ اگر آپ کے پاس تھوڑا وہ ٹول ہے تو تو دوستو یہ میں نے ٹائمینگ قراری جو ہے ٹائم اندر فٹ کر دی ہے اس کے بعد آپ نے یہ ٹائمینگ سپرنگ اور اس کی جو گلی ہے وہ آپ نے ڈال لینی ہے اور ایک چیز کا خیال کریں کہ گلی کی اوپر پوش ربر جو ہے وہ لازمی لگا ہوا ہو اس کے بعد آپ نے ٹائمینگ سپرنگ ڈال کے نیچے سے بولٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے اب یہ ہو گئی ہے ہماری ٹائمینگ چین تقریباً فٹ اب یہ جو اسپرنگ ہے اس کا کام جو ہے وہ ٹائمینگ چین کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کو آپ چیک کر لیں کہ یہ جو گلی ہے وہ اندر ورک کٹ رہی ہے کہ نہیں اب آتے ہیں میگنٹ کی ٹاپ میگنٹ کی ٹاپ کی طرف تو یہ دوستو لکھا ہوا ہے میگنٹ کے اوپر ٹائٹ اور اس کے سامنے ہے نشان دوستو اگر آپ کو کیمرے کی آنگ دکھا دے تو پیس کے اوپر بھی یہ نشان ہے جو بلکل ٹائٹ کے سامنے آئے گا اور یہاں سے وہ ٹائمینگ چین کراری جو ہے وہ آگے والے ہیٹ کے اندر نشان کے بلکل سامنے آئے گی تو یہ ہے اس کی ٹائمینگ چین جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اور جس چیس کے لئے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے تو دوستو ایسے آپ اس کو یہاں سے ٹاپتے رکھ کر اور آگے والی قراری کو بلکل نشان کے سامنے رکھ کر فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہ کوئٹ پلیٹ فٹ کرنے سے پہلے اس کی سیل جو ہے وہ چیک کر لیں کہ یہ سیل نرم ہے کہ نہیں اور یہ چلہ جو ہے اوپر والا یہ بھی نرم ہے کہ نہیں اگر اوکے ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ باقی فٹ کر لیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ٹائمینگ چین کی ٹائمینگ سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائک کر لیں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ